بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیاری ویورز ویلکم ٹو ٹپس اینڈ ٹریک سب آج بھی میں آپ کے لئے بہت ہی زبردست ٹپس لے کر آئی ہوں جو کہ آپ کے کچن کی سب سے بڑی پریشانی جو کہ کوکروچز کی شکل میں ہمارے سامنے آتی ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو پانچ ایسے طریقے بتاؤں گے جن کی مدد سے آپ بہت آسانی سے گھر میں پڑی ہوئی چیزوں کے ساتھ ان کوکروچز سے جان چھڑوا سکتے ہیں اگر آپ بھی ترہ ترہ کی طریقے ازما کر اور بہت مہنگی ترین سرویسیز لے کر بھی ان کوکروچز سے جان نہیں چھڑوا سکے تو آج کی ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی زبردست ہونے والی ہے تو ویڈیو کو فول واش کیجئے گا اور اس کے بلکل نہ کیجئے گا پانچوں طریقے بہت ایتھینٹیک اور ازمودہ ہے اگر کوئی ایک بھی طریقہ اگر آپ ایڈاپٹ کرتے ہیں تو آپ کی کچن میں سے کوکروچز سے بلکل ختم ہو جائیں گے ٹیپ نوبر ون اس طرح سے لیمن کو لے کے ہیں جیسا کہ آج کل بہت زیادہ گرمی کا موسم ہے لیمن بہت زیادہ یوز میں آتے ہیں لیکن مارکٹ میں یہ بہت مہنگے داموں ملتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب ہم لائکی ان کو کٹھے فریج میں رکھتے ہیں تو ان کی جو اوپر والی لیئر ہے وہ بہت زیادہ ڈرائے ہو جاتی ہے جب ہم ان کو نچوڑتے ہیں اوپر والی لیئر ہارڈ ہونے کی وجہ سے انہیں چھوڑنے میں بھی مشکل ہاتی ہے اور ان کا رس بھی بہت کم نکلتا ہے تو اس کے لیے میں آپ کو سلوشن بتاؤں گی کہ ایک باول میں آپ پانی لے لیں اور تمام لیمن اس پانی کے اندر ڈال لیں پانی میں پڑے نینے کی وجہ سے ان کی اوپر والی لیئر خراب نہیں ہوگی ہارڈ نہیں ہوگی اور ان کا جو رس ہے وہ بھی برقرار رہے گا جتنے بھی لیمن ہے اس سے آپ نے پانی میں ڈالنا ہے اس باول کی اوپر ڈھکن لگانا ہے اور اس کو فرچ میں لگ دینا ہے اس سے سٹور کی اوپر لیمن آپ ایک ماہ تک یوز کر سکتے ہیں ان کا رس بھی بلکل برقرار رہے گا اور چھلکے بھی سوفٹ رہیں گے ہارڈ نہیں ہوں گے دیسی گھی لمبی عرصہ تک چلے اور خراب نہ ہو تو اس کے لیے جب آپ دیسی گھی بنا رہی ہوتی ہیں تو ایک چھٹکی اس کے اندر نمک ڈال دیں تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا دیسی گھی جو ہے وہ کافی لمبار سا تک چلے گا اور خراب نہیں ہوگا دیسی گھی بنانے کے لیے میں نے ایک بہت ہی زبردست قسم کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھی تو اس کو ضرور دیکھے گا بہت ہی زبردست طریقہ ہے ملائی سے دیسی گھی نکالنے کا وہ بھی بغیر کسی مشین کے لنک میں آپ کو دیسی گھی میں یا تو آم گھی ڈال کے یا آلو بوائل کر کے اس کی ملاوٹ کر دی جاتی ہے تو یہ پتہ چلا نہ ہو کہ دیسی گھی اصلی ہے یا نکلی ہے اس کے لیے ہم آئیوڈین یوز کرتے ہیں آئیوڈین آم ہماری مارکٹ میں اویلیبل ہوتا ہے اگر آپ کے پاس آئیوڈین نہیں ہے تو آپ آئیوڈین یوز کر سکتے ہیں دیسی گھی کو چیک کرنے کے لیے کہ یہ اصلی ہے یا نکلی ہے تو آپ نے کہا کرنا ہے کہ ایک چمچ گھی لے لیں اور اس کے اندر آدھا چمچ پایوڈین ڈالیں اگر پایوڈین ڈالنے سے دیسی گھی کا کلر چینج ہو جائے گا ڈاک پرپل سا کلر ہو جائے گا اتنا ڈاک پرپل ہوگا کہ یہ لگے گا جیسے بلیکش سا ہے تو ڈیٹس میں ان کے جو دیسی گھی ہے وہ بلکل نکلی ہے اگر کلر جو ہے وہ چینج ہو کے جو پایوڈین کا کلر ہے ریڈش سا یا جو دیسی گھی کا اوریجنل کلر ہے ییلو سا وہ ہی رہے گا تو ڈیٹس میں ان کے گھی جو ہے وہ بلکل اصلی ہے تو یہاں پہ یہ میرا گھی تو گھر کا بناوا تھا اور مجھے گارنٹی تھی کہ یہ ہنڈر پرسنٹ دیسی گھی گھر کا اصلی ہے تو پایوڈین ڈالنے پہ اس کا کلر بلیکش یا پرپل سا بلکل بھی نہیں ہوا جو کہ نکلی دیسی گھی کا ہو جاتا ہے کوکروچ اس کو بھگانے کے لیے میری نیکس ریمیڈی بھی بہت زبردست ہے اس کے لیے آپ نے اس طرح سے لال میرسے لینی ہے ان کا پاورڈر بنا لینا ہے تو پاورڈر بنانے کے بعد اس طرح سے جو ہے اپنے اس کا ایک چمچ جو ہے اپنے اس ریمیڈی میں شامل کرنا ہے نیکس چیز جو میں ڈالوں گی وہ ہے آٹا جو کہ ہمارے گھر میں عام طور پر ہوتا ہے گندم کا آٹا یہ ایک چمچ میں نے اس میں بھر کے ڈال دیا تھرڈ نمبر پر جو چیز میں نے ڈالنی ہے وہ ہے بوریک ایسیڈ اس طرح سے بوریک ایسیڈ مارکر سے ایزی لی اویلیبل ہوتا ہے تو آپ نے اس کے تین چمچ جو ہیں اس ریمیڈی میں شامل کرنے ہیں یہ بہت ہی ایفیکٹیو ہوتا ہے بوریک ایسیڈ کو بھگانے کے لیے بہت ساری ریمیڈیز میں میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی اس کو شیئر کیا ہوا ہے کسنا سے اس سے کوکروچس جو ہیں وہ بہت جلدی بھاگ جاتے ہیں اس کے میں نے دو چمچ بھر کے اس میں شامل کر لیا اس ریمیڈی کی میں اب نیکس جو انگریڈینٹ میں نے اس میں شامل کرنا ہے وہ ہے چینی چینی اور آٹا جو ہیں وہ بسیکلی کوکروچس کو اٹریکٹ کرے گا اپنی طرف جب یہ کوکروچس ان گولیوں کو کھائیں گے ان ٹیبلرز کو جو کہ میں بنانے جا رہی ہوں کھائیں گے تو اس پر موجود بورک اسیڈ اور میچیں اور دوسری جو چیزیں وہ ککروچس کو کل کرنے کے لیے ہیلپ فور رہیں گی اب ساری جو چیزیں میں نے ڈالنیا ان کو اچھی طریقے سے میکس کر لیں یہاں اب آپ کے پاس دو اپشنز ہیں ایک تو اپشن یہ ہے کہ اسی طرح سے جو پاورڈر فارم ہے پاورڈر کو ہی چولے کی اوپر اور اردگرد اور کچن میں جہاں سے بہت زیادہ ککروچس آتے ہیں وہاں پہ سپرنکل کر دیں آٹا اور چینی کی وجہ سے ککروچس اٹریکٹ ہو کے اس پاورڈر کو کھائیں گے اور جو اس میں بورک ایسیڈ اور میرچر ڈالی ہیں اس کی وجہ سے وہیں پہ کل ہو جائیں گے اب ساری کی نیور پہ اپشن یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا دودھ ڈال لیں اور اس کو تھوڑا سا جیسے آٹا گونتے ہیں اس طرح سے اس فارم میں لے آئیں تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے ڈون کی آپ نے چھوٹی چھوٹی سی گولیاں بنا لینی ہے اور ان گولیاں کو آپ نے چولے کے پاس اور جہاں سے بھی بہت زیادہ کو آپ نے رات کے ٹائم پورے کچن میں چولے کے اوپر اور جہاں سے کوکروچس آتیں ہیں وہاں رکھ دیں یہ ہوگا کہ جو کوکروچس ہیں وہ ان گولیوں کو کھائیں گے اور بلکل کر رکھ لوں جائیں گے tip نمبر ون بہت ہی سیمپل اور ایزی ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ پانی گرم کرنا ہے اچھے طریقے سے جب پانی گرم ہو جائے تو آپ نے سنگ کے اندر اس پانی کو گرانا ہے اگر ہفتے میں ایک دفعہ بھی آپ اس طریقے سے پانی گرم سنگ کے اندر گڑا لیتے ہیں تو سنگ کے اندر پلنے والے کوکروچز کے ایگز جو ہیں وہ بلکل ختم ہو جائیں گے تو اس طرح سے ان کی گروس ختم ہو جائے گی ہمارے کچن میں سب سے زیادہ کوکروچز انہی سنگ سے اندر آتے ہیں ہمارے کچن کے اندر آتے ہیں اور ہمارے لیے پرابلم کریئٹ کرتے ہیں ٹیپ نمبر ٹو بھی بہت ہی سمپل اور ایزی ہے وہ یہ کہ آپ کے گھر میں سفید سرکہ تو ہوگا ضرور جو کہ چائنیز کھانوں میں استعمال ہوتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے سفید سرکے کہ کسی آپ نے سپری بوٹل میں ڈال لینا ہے یا اگر آپ نے اس کو بہت زیادہ یوز کیا کرنا ہے تو اس کے لیے آپ اس بوٹل کے اوپر آپ اپنا جو شاور ہوتا ہے وہ بھی لگا سکتے ہیں تو اس طریقے سے یہ ہماری سپری بوٹل بن جائے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ چولے کے اردگرد چولے کے نیچے اور اوپر جو ہے آپ نے وینیگر کا یعنی سفید سرکے کا چھڑکاؤ کر دینا ہے تو اس طریقے سے بھی کوکروچیز جو ہیں وہ بلکل بھاگ جائیں گے کیونکہ ان کو سفید سرکے کی سمیل بہت بوری لگتی ہے ٹیپ نمبر تھری بھی بہت ہی ایزی اور سیمپل ہے اور بہت آثنٹیک ہے وہ یہ کہ آپ نے سرف لینا ہے سرف جو آپ گھر میں یوز کرتے ہیں کوئی سا بھی لے لیں اور اس کسی باول کے اندر سرف کو ڈال لیں اور کسی بھی جہاں پہ بہت زیادہ کوکروچیز ہوں اس درور کے اندر اس باول کو رکھنے ہیں تو سرف کی سمیل جو ہے وہ کوکروچیز کو بہت بوری لگتی ہے یا تو کوکروچیز بلکل بھاگ جائیں گے یا اس باول کے اندر آکے گریں گے اور مر جائیں گے تھرڈ ٹپ بھی بہت زبردست ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک چھلنی لینی ہے چھلنی کے اندر بیکنگ سوڈا جو کہ ہمارے گھروں میں عام طور پر پایا جاتا ہے جس کو ہم کھانے کا سوڈا بھی کہتے ہیں یا میٹھا سوڈا بھی کہتے ہیں وہ ڈال لینا ہے اب اس میٹھے سوڈے کو آپ نے کاؤنٹر ٹاپ پہ چولے کے اردگرد اور چولے کی اوپر ہلکے سے ہاتھوں کے ساتھ سپرنکل کرتے جانا ہے تو اس طریقے سے ساری جگہوں پہ جب یہ میٹھا سوڈا پھیل جائے گا تو اس طریقے سے بھی آپ کاؤکروچس سے اپنی جان چھڑوا سکتے ہیں کیونکہ کاؤکروچس کو میٹھے سوڈے کی سمیل بہت بری لگتی ہے جہاں پہ بھی ان کو میٹھے سوڈے کی سمیل آتی ہے یا تو وہ وہاں آتے نہیں ہے اور اگر آتے ہیں تو میٹھا سوڈا جو ہے کھا کے یہ وہیں پہ مر جاتے ہیں تو چھلنی میں ڈالنے کا ہمیں یہ فائدہ ہوگا میٹھے سوڈے کو کہ جب ہم اس کو سپرنکل کریں گے تو یہ ایونلی سپرنکل ہوگا اور ایک جیسا جو ہے ہر جگہ پہ اس کا چھڑکاؤ ہوگا لاسٹ ٹپری کے لیے آپ نے کوئی ڈسپوزیبل باول لینا ہے یا ایسا باول جو کہ آپ یوز نہیں کرتے اور ایک سپون لے لیں اب اس باول کے اندر آپ نے تین چمچ جو آپ گھر میں آٹا یوز کرتے ہیں وہ ڈالنے اور تین چمچ ہی آپ نے پیسی ہوئی باریک چینی ڈالنی ہے یہاں آپ نے ثابت چینی نہیں ڈالنی باریک پیسی ہوئی چینی ڈالنی ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کوکروچز کو بلانے کے لیے ہم چیز بنا رہے ہیں یا ان کو بھگانے کے لیے تو ایکشلی میں یہ ہوگا کہ ہم پہلے کوکروچز کو بلائیں گے اور پھر وہ یہ گولیاں جو ہم بنانے جا رہے ہیں وہ کھائیں گے اور پھر دوبارہ کبھی بھی کچن میں واپس نہیں آئیں گے کوکروچز تو اس کے لیے یہ دو چیزیں ڈالنے کے بعد آپ نے تھرڈ نمبر پہ جو چیز ڈالنی ہے وہ باریک کیسیڈ ہے یہ وہی باریک کیسیڈ ہے جو کہ ہم کیرم بارڈ کھیلتے وقت بارڈ کی اوپر سپرنکل کرتے ہیں تاکہ ہمارا بارڈ جو ہے وہ سموز ہو جائے اور ہم ایزیلی اس کی اوپر کھیل سکیں تو آپ نے جتنا آٹا اور ڈالا ہوگا اور جتنی کونٹی آپ نے چینی کی لی ہوگی اس سے جو ڈبل کونٹی ہے آپ نے اس پاودر کی لینی ہے باریک ایسیڈ کی اور اس باول کے اندر ڈال لینی ہے اب ان ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد آپ نے اس میں پانی ڈالنا ہے اور اس کو بلکل جس طرح سے ہم آٹا گونتے ہیں اس طریقے سے آپ نے اس کی ڈو بنا لینی ہے اب اس ڈو کی آپ نے چھوٹی چھوٹی سی گولیاں بنا لینی ہے اور گولیوں کو آپ نے کچن میں جہاں پہ بھی بہت زیادہ کوکروچیس آتے ہیں جیسے کہ چولے کے ارد گرد اور ڈرو وغیرہ میں رکھ لینا ہے تو اس طریقے سے یہ ہوگا کہ کوکروچیس جب بھی آئیں گے تو کچن میں چولے کے نیچے یا ڈرو میں اس گولیوں کو کھائیں گے تو وہی پہ مر جائیں گے اور دوبارہ جو کچن میں کوکروچیس نہیں آئیں گے یہاں آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے کہ ان گولیوں کو آپ نے اس جگہ پھینکنا ہے جہاں پہ بچے نہ ہوں اور بچوں کی بلکل پہنچ سے دور رکھنی ہے باقی سارے طریقے آپ جس طرح سے مرضی آپ یوز کر سکتے ہیں اس میں آپ نے بچوں کی احتیاط کریں یا نہ کریں کوئی ٹنشن نہیں ہے لیکن آپ نے اس طریقے میں بچوں سے بہت زیادہ دور رکھنی ہے گولیاں تاکہ بچے ان کی پہنچ سے دور رہ سکیں تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ ضرور کیجئے گا اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا تیل دن ٹیک کیئر اللہ حافظ